سامین حضرات اگر پرغام آسف بھائی بھلسہ والوں کے جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے تیمکہ موائل نمبر میں ستانبہ بیس سات سو بیس سات سو سینکس آئی حضرات سب سے پہلے گمبد خطرہ میں آرام فرمانے والے آقا مسیبت میں کام آنے والے آقا میدان قیامت میں ہم گناہگاروں کی شفاعت کرانے والے آقا سربر کائنات فخر کائنات بینائے کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارباہ نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلاما علیہ گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح و تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا محبت و عقیدت کے ساتھ ایک بار اور نور نبی اور آل نبی پہ درود پاک بنے اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتوں و سلاما علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ ہوں تعالیٰ علیہ وسلم حضرات دو تین شیر نات پاک کے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں میرے آقا تیرے جیسی سخابت کون کرتا ہے میرے آقا تیرے جیسی سخابت کون کرتا ہے ہے ہم آسی مگر پھر بھی ہمایت کون کرتا ہے نہ کھایا تین دن کھانا ہے باندھے پیٹ سے پتھر نہ کھایا تین دن کھانا ہے باندھے پیٹ سے پتھر نبی کے جیسی امت سے محبت کون کرتا ہے نبی کے جیسی امت سے محبت کون کرتا ہے میرے آقا تیرے جیسی سخابت کون کرتا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی شام دیکھیں سماعت فرمائیں شاعر نے کہا تھا اقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ اقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ اور دنیا نے دین اگر ہے بانا حسین کو سچ یہ ہے تونے دین کو پالا ہے فاطمہ سماعت فرمائیں سہر ہو جاتی ایک سجدہ بھی بورا ہو نہیں پاتا بتاؤ فاطمہ جیسی عبادت کون کرتا ہے میرے آقا تیرے جیسی سخابت کون کرتا ہے آخری شعر باجہ غریب نواز کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ مسلسل آف سو سالوں سے وہ بھارت کے راجہ ہے میرے فاجہ پیا جیسی حکومت کون کرتا ہے میرے فاجہ پیا جیسی حکومت کون کرتا ہے ہم عاصی مگر پھر بھی محبت کون کرتا ہے حضرات پربردگار عالم نے اس دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا بے شمار نعمت اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے پیر دیے ہمیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے یہ اللہ کی نعمت ہے کھانے پینے کے لیے ہمیں مو دیا زبان دی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے سننے کے لیے کان اللہ نے عطا فرمائی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے پربردگار عالم نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا خود میرا ربی رشایت فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہوں شمار کرنا چاہوں تو انہیں گن نہیں سکتے ہو بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے بے شمار نعمتوں سے اللہ پاک نے ہم اور آپ کو نوازا ہے انسان کو اللہ نے زبان دی اللہ کی نعمت ہے آنکھیں دی اللہ کی نعمت ہے پیڑ دیئے اللہ کی نعمت ہے کام دیئے اللہ کی نعمت ہے لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں آنکھیں دی اللہ نے احسان کر دیا اللہ نے تمہیں پیڑ دیئے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں پیڑ دیئے یہ تمہارے اوپر احسان کیا پربردگارِ عالم نے احسان نہیں جتایا اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا ہے ہے لیکن کسی رسول کی آمد پر اللہ نے احسان نہیں جتایا پورے قرآن کو پڑھئے حدیث کو پڑھئے کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا میں نے نوحو کو نجی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا میں نے اسمائیل کو زبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا رب نے یہ نہیں فرمایا جب باری آتی ہے مدینے والے مصطفیٰ کی جب باری آتی ہے مدینے کے تاجدار کی جب باری آتی ہے امت کے غمخار کی پربردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے تحقیق کے مومنوں پر اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو پیدا فرمایا ہے نبی قیامت پر اب احسان جتا رہا ہے میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے پربردگار تُو نے آدم کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا تُو نے نوہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا تُو نے آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا تُو نے زمین سے دانہ اگایا مگر احسان نہیں جتایا تُو نے آسمان پر ستاروں کی کندیلوں کو روشن کیا مگر احسان نہیں جتایا تُو نے آسمان پر سورج کو روشن کیا مگر احسان نہیں جتایا پربردگار تُو نے زمین کی اندر اگنے کی طاقت پیدا کی پربردگار تُو نے احسان نہیں جتایا میرے مولا تُو نے نبیوں کی آمد پر احسان نہیں جتایا تُو نے انسان کو بے شمار نعمتوں کو دینے کے باوجود احسان نہیں جتایا لیکن مدینے والے مصطفیٰ کی آمد پر احسان کیوں جتایا جا رہا ہے تو جوان ملتا ہے کہ میرے محبوب کو نعم اور نعمتوں کی طرح نہ سمجھ لینا بلکہ میرا محبوب وہ ہے کہ اگر اس رسول کو پیدا کرنا منظور مقصود نہ ہوتا تو نہ تو آسمان ہوتا نہ تو زمین ہوتی نہ تو نبی ہوتے نہ تو رسول ہوتے بریلی کا امام یہی تو پیغام دیتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مکہ شریف کی سرزمین پر ہوتی ہے کبھی آپ نے مکہ شریف کی سرزمین کے جائزہ علماء اکرام کی زبانی سنا ہوگا میں آپ کو بتاؤں مکہ کی سرزمین کا حال کیا تھا مکہ کی سرزمین کا حال یہ تھا پیارے کہ اگر کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اس بیٹی کو منحوس سمجھتا تھا اس بیٹی کو منحوس سمجھ کر کے اسے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا اور اپنے ہندوستان کا حال یہ تھا پیارے کہ اگر کسی عورت کا جوان شوہر چلا جاتا مر جاتا تو اسے بھی اس کے ساتھ چتا پر جلا دیا جاتا تھا ایک مکہ کی سرزمین پر ایسا تھا جو تجارت کے لیے باہر گیا ہوا تھا جب وہ تجارت کے لیے باہر گیا ہوا تھا اس کی غیر موجودگی میں اس کی بی بی نے ایک بیٹی کو جنم دیا گھر میں بیٹی جب پیدا ہو کسی کو خوشی ہو یا نہ ہو لیکن ماں کو خوشی ضرور ہوتی ہے ماں اپنی اولاد سے الگ محبت کرتی ہیں جس کا نام ممتہ رکھا جاتا ہے حضرات شوہر گھر پہ موجود نہیں تھا بی بی نے سوچا کہ میری بیٹی کو اگر میرے شوہر نے دیکھ لیا تو اسے زندہ دفن کر دے گا اس نے اپنی بیٹی کو بچانے کی سوچی اپنے پڑوس کی عورت کو بلاتی ہے بلانے کے بعد کہتی ہے میری بیٹی کو تو لے جا اپنے گھر پر جب بھی مجھے وقت ملے گا موقع ملے گا میں تیرے یہاں پر بچی کو دودھ پلانے کے لیے آ جایا کروں گی میرے شوہر کو پتا چل گیا تو میری پھول سی بیٹی کو زندہ دفن کر دے گا میری پھول سی بیٹی کو زندہ داگار دیا جائے گا میں نہیں چاہتی کہ میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو زندہ گاڑا جائے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد کو تو پال حضرات وہ بیٹی پڑوسن کو دے دیتی ہیں پوچھے گا تو میں بتا دوں گی کہ پڑوسن کی ہے میری بیٹی کی زندگی بچ جائے گی میری بیٹی کی جان بچ جائے گی حضرات وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے شوہر کو پتا نہیں ہے بیٹی جب چلنے کے لائق ہو جاتی ہے اپنے گھر میں آتی ہے اس لی اور اپنے باپ کے سامنے آ کر کے کھین لے لگتی ہے اس ظالم نے دیکھا کہ بیٹی پڑی خوبصورت ہے اس ظالم نے دیکھا کہ پھول سی بیٹی ہے پاس میں بلایا بیٹی پاس میں آ کر کے بیٹھ گئی بچے ہیں کوئی بلاتا ہے پاس میں چلے جاتے ہیں وہ ظالم پیار کرنے لگا محبت سے اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے کبھی اس کی پیشانی کو بوشا دیتا ہے کبھی اس کے ماتھے کو بوشا دیتا ہے دینے کے بعد میں وہ ظالم اپنی گود میں پیار کر رہا تھا بی بی نے سمجھا کہ میرا شوہر کا دل پسیج گیا ہے بی بی سمجھی کہ میرے شوہر کے دل میں اس کے ملیے محبت پیدا ہو گئی ہے اس نے اپنے شوہر کے سامنے سارا سچ رکھ دیا کہا جس بیٹی سے تم محبت کر رہے ہو جس بیٹی سے تم پیار کر رہے ہو تمہیں پتا ہے یہ کس کی بیٹی ہے اس نے کہا پڑوسن کی بیٹی ہے کہا نہیں بلکہ یہ تمہاری خود کی بیٹی ہے تمہیں پتا ہے جب تم یہاں موجود نہیں تھے میں نے اس بیٹی کو جنم دیا تھا میں نے سمجھا کہ عرم میں جہالت کا دور دور آئے میری بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جائے گا میری بیٹی کو زندہ کار دیا جائے گا اس لیے میں نے تم سے اس بیٹی کو چھپا کر کے رکھا تھا جب وہ ظالم نے اتنا سنا تو دل کی اندر جو جہالت پہلے سے موجود تھی وہ باہر لوٹ آتی ہیں اور اپنے ہاتھ میں ایک کدال لیتا ہے اور اپنی بیٹی کو گود میں لیتا ہے اور بیٹی کو گاڑنے کے لیے جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ محلے والے کیا کہیں گے صرف اس وجہ سے کہ سماج والے کیا کہیں گے صرف اس وجہ سے کہ خاندان والے کیا کہیں گے لوگ بیٹ کر کے چوراہوں پہ باتیں کیا کرتے تھے کہ فلا کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے فلا منہوز ہے فلا کے گھر میں بیٹی نے جنم دیا ہے فلا منہوز ہے حضران جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی تو بالد کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی لیکن اس دور میں منہوز ظالم اپنی بیٹی کو لے کر کے زندہ دفن کرنے کے لیے جا رہا ہے زندہ گاڑنے کے لیے جا رہا ہے بی بی نے پیر پکڑ لیے لیکن ظالم نے اپنی بی بی کی ایک نہ مانی بی بی نے ہاتھ جوڑے میری سامنے میری بیٹی کو لے کر کے مت جاؤ میں اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹی کو زندہ دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی حضرات اے گرامی لیکن وہ ظالم جنگل میں لے جاتا ہے ایک گڑھا کھوٹتا ہے کھوٹنے کے بعد اس میں بیٹی کو کھڑا کر دیتا ہے پھول سی بیٹی ہے یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ میرا باپ اتنا بڑا ظالم ہو گیا ہے میرا باپ میں اتنا بڑا ظالم ہو گیا ہے کہ آج وہ اپنی بیٹی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے آج وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے آیا ہے وہ مٹی ڈال رہا ہے بیٹی پیروں تک گڑ جاتی ہے وہ مٹی ڈال رہا ہے بیٹی کمر تک گڑ جاتی ہے بیٹی ہاتھوں کو اوپر اٹھاتی ہے تاکہ میرا باپ مجھے گود لے لے لیکن وہ ظالم گود نہیں لیتا ہے حضرات جب بیٹی سینے تک دب جاتی ہے تب بیٹی سمجھ گئی کہ میرا باپ اب باپ نہیں رہا ہے بلکہ ایک ظالم بن گیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے آیا ہے بیٹی نے جب دیکھا کہ باپ اسے بچانے والا نہیں ہے تو جب جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے بیٹی نے آنکھ اٹھا کر کے اوپر دیکھا رب کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے مولا کب تک بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا کب تک بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہے گا کب تک بیٹیوں کو زندہ کارا جاتا رہے گا ادھر ہندوستان کا حال یہ ہے پیارے اگر کسی کا جوان شوہر مر جاتا تو اس کے ساتھ میں اس کی بی بی کو بھی چتا پہ جلا دیا جاتا تھا اسے بھی چتا پہ لٹا دیا جاتا تھا ایک عورت کے ہاتھ باندھ کر کے لے کر کے آتے ہیں چتا کے سامنے لاکر کے اسے چتا پہ ڈالا جا رہا ہے بیٹی نے اپنے باپ سے کہا میرا شوہر مر گیا میرا اس میں کیا قصور ہے بھائی سے کہا میرا شوہر چلا گیا اس میں میری کیا گلتی ہے اپنے ماں سے کہا ماں کے لیے تو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہیں آپ کی بیٹی کو زندہ جلایا جا رہا ہے بیٹی ماں تم کچھ نہیں کہوگی ماں نے کہا بیٹا سب منظور ہیں لیکن ہم سماج سے برائی نہیں لے سکتے ہم محلے والوں سے برائی نہیں لے سکتے بیٹی یہ تو رویہ رہا ہے بیٹی یہ تو رواج رہا ہے کہ لڑکی کو بھی زندہ جلایا جاتا ہے اس بیبا کو بھی اس آگ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور چتا پہ جلایا جا رہا ہے یہ ہندوستان کا حال تھا پیارے نبی کی آمد سے پہلے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے مکہ میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے لڑکیوں کو زندہ گاڑا جا رہا ہے بیواؤں کو چتاؤں پہ جلایا جا رہا ہے ادھر بیواؤں کے دل کی آہ نکلی رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اے میرے پربردگار کب تک ظلم ہوتا رہے گا کب تک بیواؤں کو زندہ جلایا جاتا رہے گا کب تک بیواؤں کو چتاؤں پہ لٹایا جاتا رہے گا ادھر مکہ کی سرزمین پہ دفن ہونے والی لڑکیاں کہہ رہی تھیں اے میرے پربردگار کب تک بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا کب تک بیٹیوں کو زندہ در گور کر دیا جاتا رہے گا تو ٹھیک بارہ ربیو نور کو صبح سادق کے وقت میں آئین خانہِ کعبہ کے سامنے حضرتِ عبداللہ کے مکان میں حضرتِ آمنہ کی گود میں جب مدینے والے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے اے زندہ دفن ہونے والی لڑکیوں اب پریشان مت ہو اے چتاؤں پہ جلنے والی بیباؤں اب پریشان مت ہو تمہیں بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ آگئے ہیں تمہیں بچانے کے لیے مدینے کے تاجدار آگئے ہیں کہتی تھی بیبا الہی بھیج چلوا نور کا دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا کھلے جا نور کا نبی کی آمد ہوئی میرے آبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ آمنہ کے مکان میں تشریف لائے میرے نبی کے دادا حضرتِ عبد المطلب کا بیان ہے انا عطوفو بالقعبہ میں سہری کے وقت کعبہ کا تواف کر رہا تھا میری نظروں نے دیکھا کہ اچانک کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف کو جھگ گیا حضرتِ عبد المطلب کہتے ہیں میرے دل میں یہ وہم پیدا ہوا کہ کہیں کعبہ شہید نہ ہو جائے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ کعبہ کو تعمیر کر سکیں مولا یہ کعبہ کس لیے جھک رہا ہے مولا یہ کعبہ کس کی طرف جھک رہا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے ہم سے کیا پوچھ رہے ہو اسی کعبہ سے پوچھ لو عبد المطلب کہتے ہیں کیا یہ کعبہ بولے گا آواز آئی آج تک نہیں بولا تھا لیکن آج میرا رسول آ گیا ہے کعبہ ضرور بولے گا عبد المطلب کعبہ کو مخاطب کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے اولین و آخرین کے قبلے آدم کا کعبہ تُو ہے نوہو کا کعبہ تُو ہے شیس کا کعبہ تُو ہے ابراہیم کا تعمیر کردہ کعبہ تُو ہے اسمائیل کا کعبہ تُو ہے موسیٰ عیسیٰ کا کعبہ تُو ہے اے کعبہ ذرا یہ تو بتا متقین کا کعبہ تُو ہے عبدال کا کعبہ تُو ہے اوتاد کا کعبہ تُو ہے اولیاء کا کعبہ تُو ہے اے کعبہ ذرا یہ تو بتا ساری دنیا تو تیری طرف جھک رہی ہے اور تُو کس کی طرف جھک رہا ہے تو کعبہ سے آواز آتی ہے اے عبد المطلب سنو سنو یہ حقیقت ہے کہ آدم کا کعبہ میں ہوں یہ حقیقت ہے کہ نوح کا کعبہ میں ہوں شیس کا کعبہ میں ہوں ابراہیم اور اسمائیل کا کعبہ میں ہوں لیکن یاد رکھو عبد المطلح میرا کعبہ آمنا کا لال ہے میرا کعبہ مدینے کا تاجدار ہے میرا کعبہ امت کا غم خار ہے برے لی کے ایمان کی نظر پڑی تو برے لی کی دھرتی سے پکار کر کے کہتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام فرماتے ہیں ہاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ جن کے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سنتو رزا کعبے سے آتی ہیں صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میرے نبی کی آمد ہوئی نبی کی آمد سے قبل حضرت آدم آئے بولے آمنہ تجھے مبارک ہو تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے بلکہ خیر البشر تشریف لا رہے ہیں دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف لا رہے ہیں جسے اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے وہ نبی تشریف لا رہے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فرشتے مبارک بات دینے کے لیے آ رہے ہیں حضرت آدم مبارک بات دینے کے لیے آ رہے ہیں حضرت عبرہیم مبارک بات پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام مبارک بات پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام مبارک بات پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں حضرات ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے تین جھنڈے لے کر کے آتے ہیں ایک کعبے کی چھت پہ گاڑتے ہیں ایک مشرق میں گاڑتے ہیں ایک مغرم میں گاڑتے ہیں ایک روایت میں آیا کہ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑتے ہیں ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ گاڑتے ہیں ایک جھنڈا خانہِ کعبہ کی چھت پہ ایک جھنڈا حضرتِ آمنہ کے مکان کی چھت پہ ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ گاڑتے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جھنڈے لہرہ کر کے حضراتِ گرامی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جب شیطان کو ڈھونڈا جاتا ہے جب شیطان کو تلاش کیا جاتا ہے تو شیطان بو قبعہ اس پہاڑی پہ اپنا سر مار رہا تھا شیطان کے چیلوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو بولا دور ہو جاؤ میری نظروں سے تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا ہے میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا ہے ادھر نبی خوشیاں منا رہے ہیں ادھر شیطان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرپر کے مسلمانوں اب اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ مصطفیٰ کا میلاد منانا بدات ہے مصطفیٰ کا میلاد منانا شرک ہے تو اس سے لڑنا جھگڑنا مت بس یہی پیغام بریلی کے امام کا دے دینا کہ میرے نبی کی آمد پر جو شیط جو پلیٹ میں درد محسوس کرتے ہیں وہ شیطان کے طریقے پر چلتے ہیں اور نبی کی آمد پر جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ تمام نبیوں کے طریقے پر چلتے ہیں وہ فرشتوں کے طریقے پر چلتے ہیں بریلی کے امام نے ہمیں پیغام دے دیا اے میرے نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے والو گھبراؤ نہیں بلکہ مدینہ والے مصطفیٰ تمہارے کام آئیں گے اور جو نبی کی آمد پر اپنے پیٹوں میں درد محسوس کرتے ہیں انہیں احمد رضا کا یہ پیغام دے دو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے یا رسول اللہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیل اول نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں مسلمان گھر کو سجائے تو قرآن سے دلیل دو مسلمان اپنے گھر کو سجائے تو حدیث سے دلیل دو مسلمان اگر اپنے گھر میں لائٹنگ کا انتظام کرے تو حدیث سے دلیل دو مسلمان اگر اپنے گھر پہ نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے تو قرآن و حدیث سے دلیل دو مسلمان جھنڈا اٹھائے نبی کی آمد پر تو قرآن و حدیث سے دلیل دو ابھی الکشن گزرا ہے اور آج ہی اس کا ریجلٹ آیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب الکشن کا وقت آتا ہے تو کوئی بی جے پی کا جھنڈا اٹھاتا ہے کوئی بسپا کا جھنڈا اٹھاتا ہے کوئی کانگریس کا جھنڈا اٹھاتا ہے کوئی سپا کا جھنڈا لیے پھرتا ہے کوئی ہاتھی زندہ بات کے نعرے لگاتا ہے کوئی سائیکل زندہ بات کے نعرے لگاتا ہے کوئی کمل زندہ بات کے نعرے لگاتا ہے کوئی پنجہ زندہ بات کے نعرے لگاتا ہے تب ان وہابیوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ شرک ہیں کہ بیدات ہیں تو ان کے اوپر فتوے نہیں لگاتے ہیں تب تو چھپیچ جنوری آتی ہیں دو اکتوبر آتی ہیں تو اپنے مدرسے میں خوب جھنڈا لہراتے ہیں اپنے بچوں کو خوب چھوٹے چھوٹے جھنڈے دے کر کے گلیوں میں پھر آتے ہیں بس نبی کی آمد کی جب بات آتی ہے جب نبی کا میلاد آتا ہے جب نبی کی باروی شریف آتی ہے اور نبی کی آمد پر مسلمانوں نے جھنڈر اٹھا لیا تو کہتے ہیں کہ قرآن سے دلیل دو کہتے ہیں کہ حدیث سے دلیل دو حضراتِ قرآنی جب یہ ظالموں کے اوپر آتی ہیں تب یہ بہت آسانی سے بچ کر کے نکل جاتے ہیں لیکن مسلمان اب کسی دنیا تار کے جھنڈے کو نہیں اٹھاتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے جھنڈے کو اٹھاتا ہے اور یاد رکھو جھنڈے کا حال تو یہ ہے ہندوستان میرے نبی کی شان دیکھیں ہندوستان کا جھنڈہ پاکستان میں نہیں لگا سکتے پاکستان کا جھنڈہ ہندوستان میں نہیں لگا سکتے ہندوستان کا جھنڈہ آپ امریکہ میں نہیں لگا سکتے امریکہ کا جھنڈہ ہندوستان میں نہیں لگا سکتے اگر آپ ایسا کریں گے تو دیش دروہی قرار دیے جائیں گے لیکن میرے نبی کی شان وہ شان ہے میرے نبی کا مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے میرے نبی کی عظمت بڑی ہی بلند و بالا ہے میرے نبی کی رفعت بڑی ہی بلند و بالا ہے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کے نام کا جھنڈا ہندوستان میں بھی لہرا رہا ہے میرے نبی کے شان کا جھنڈا پاکستان میں بھی لہرا رہا ہے میرے نبی کی شان کا جھنڈا امریکہ اور افریقہ میں بھی لہرہ رہا ہے بریلی کے امام نے یہی پیغام دے دیا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چھڑ چاہتے ہیں میرے نبی کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے میرے نبی کا ذکر ساری کائنات میں ہو رہا ہے حضرات میرے نبی کی آمد پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں صبح صادق کے وقت میں نبی تشریف لا رہے ہیں رات میں تشریف نہیں لائے نبی دن میں تشریف نہیں لائے نبی ایسے وقت میں میرے نبی تشریف لاتے ہیں کہ رات جا رہی ہے دن نکل رہا ہے میں نے عالم تصور میں ارض کیا میرے آقا عام مکمل دن میں تشریف کیوں نہیں لائے عام مکمل رات میں تشریف کیوں نہیں لائے تو سنو میرے آقا عدل و انصاف کا پیکر بن کے تشریف لائے ہیں میرے آقا عدل و انصاف کا پیکر بن کر کس دنیا میں تشریف لائے ہیں اگر میرے آقا رات میں تشریف لاتے تو دن نبی کی بارگاہ میں شکایت کرتا اور دن میں تشریف لاتے تو رات نبی کی بارگاہ میں شکایت کرتی اس لیے ایسے وقت میں میرے آقا تشریف لارہے ہیں کہ دن جاتے جاتے رات جاتے جاتے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لے اور دن نکلتے نکلتے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لے مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالہ ہے سب گزرنے والی ہے دن نکلنے والا ہے وہ میرے نبی تشریف لا رہے ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مکہ شریف کے سرزمین پہ ہوتی ہے نبی نے آتے ہی جو زندہ لڑکیاں دفن کی جا رہی تھیں نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کر کہ ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں بلکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں پر تین بیٹیاں ہوں اور اگر وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی تربیت کرے اچھی تعلیم دے اور اس کے بعد ان کی شادی کر دے تو میدان قیامت میں وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے نبی فرماتے ہیں جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ شادی کر دے اپنی تینوں بیٹیوں کی وہ جنت میں داخل ہوگا ایک صحابی کھڑے ہوئے آقا جس کے پاس تین نہ ہوں وہ دو بیٹیاں ہوں وہ نبی نے ارشاد فرمایا دو بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی تربیت دے اس کو اور اچھی تعلیم دے تعلیم دینے کے بعد ان کی شادی کر دے تو اللہ تعالی اسے بھی جنت میں میرے ساتھ بھیجے گا ایک صحابی کھڑے ہوئے ارض کرتے ہیں آقا جس کی دو نہ ہوں ایک ہی بیٹی ہو تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اسے بھی اس بیٹی کے صدقے میں اچھی تعلیم دینے کے صدقے میں اسے بھی میرا پربردگار جنت تاخل عطا فرمائے گا حضرات ایک صحابی تھے جنہیں لڑکے تھے ان صحابی نے عرض کیا آقا جس کے پاس کوئی بیٹی نہ ہو وہ کیا کرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے پاس بیٹی نہ ہو تو وہ اللہ سے یہ دعا کرے یہ خواہش رکھے کہ میرا رب اگر مجھے بیٹی عطا فرماتا تو میں اس کو اچھی تعلیم دیتا اچھی تربیت دیتا تو پربردگار عالم اس کی اس نیت کے صدقے میں بھی اور بیٹی کی محبت کے صدقے میں اللہ تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا میرے نبی نے یہ پیغام دے دیا مکہ کی سرزمین سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں بلکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں جس گھر میں بیٹی کا جنم ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تمہارے گھر میں بیٹی کا آنا مبارک ہو نبی فرما دے جس کے گھر میں پہلے بیٹی پیدا ہوگی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی کیونکہ میرے گھر میں سب سے پہلے بیٹی کا جنم ہوا ہے میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جہالت کو مٹا دیا میرے نبی نے اس دنیا سے جہالت کو ختم کر دیا اور امن و شانتی کا پیغام دے دیا پوری دنیا کو پیغام دے دیا جو کورا ڈالتے تھے میرے نبی پہ جو پتھر مارتے تھے میرے نبی کے جو اوٹ کی اوجنیاں رکھا کرتے تھے میرے نبی کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ وہی لوگ میرے نبی کے نام پہ گردن کٹاتے ہوئے نظر آئے وہی مسلمان نبی کے نام پہ گردن کٹاتے ہوئے نظر آئے میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں میں نظامت کے لیے آیا ہوں یہ ہمارے مولانا واجد صاحب بڑی محبت کرتے ہیں ان کی زد ان کا اسرار جو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا بھی مولانا ذکراللہ صاحب قبلہ ہیں حضرت اللہ مفتی عبدالجبار صاحب ہیں عامر زفر صاحب قبلہ ہیں شائر اسلام صابر تحسینی بس تمام تشریف لانے والے ہیں شائر اسلام عامر زفر کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں پربردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے میرے تقریر کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضہ بشریت کوئی گلتی ہوگئے اسے معاف فرمائے ایک بار کلمہ تیب پڑیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم